ایک منٹ کے لیے کرسی پر بیٹھ جائے تو وہ صدر ہوتا ہے تو امام حسن مجتبا تو چھے مہینے تک بیٹھے رہے تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس خلافت تیس سال ہوگی چھے مہینے امام حسن بیٹھے تو جب آخری رات ہوئی تو انہوں نے اپنے مجد مقابل سے کہا کہ آج تک میرے نانا کی خلافت تھی میں اسے چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ خلافت کی ہم مستحق ہیں آج کے بعد خلافت ختم ہے صبح ملوگیت کا افتاد تلو ہو رہا ہے اس لیے لو ملوگیت تو پانچ چھے مہینے جو امام حسن وہاں بیٹھے تو وہ بھی پانچ میں خلیفے ہیں تو اس طرح نعرہ کیا بنا کہ نعرہ پانجتن ادھر بھی پانچتن ہیں یہاں بھی پانچتن ہیں دیکھیں وہاں تکبیل ہوئی علی کی خلافت پر لوگ کہتے ہیں جناب جو آخر میں آتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا چوتھا نمبر علی کا کیوں ہے تو حضور کا آخری نمبر کیوں ہے نبیلوں میں حضور کا آخری نمبر کیوں ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ماد اللہ حضور آخری آخر میں آنے کی وجہ سے نعوذ باللہ سب سے کم کر ہے ماد اللہ سب سے افضل ہے سمجھ آئی میں نے ایک بات کہہ دی ہے سمجھ لیں تو کیا ہے وہ جو باطن تھا ظاہر کو بھی مانے لیکن جو آخر میں آتا ہے اس کا مقام اپنا سمجھ آئی اس کو تین جو پہلے ہیں وہ بھی مانتے ہیں یہ نہیں ہے سب مانتے ہیں اس کو علی کو کون نہیں مان سکتا کون کس میں شرط ہے کہ وہ انکار کرے رہے ہیں بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اوہ بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اوہ بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے اور ہم سے قدم چھڑا دے شہے زیوہ کار کے ہم سے قدم چھڑا دے شہے زیوہ کار کے دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے ہم سے قدم چھڑا دے شہے زیوہ کار کے دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے مگر ہم نے اہلِ بیعت کے دامر کو نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑنا ہے دیکھئے ایک شیر پیش کر رہا ہوں کہ مرحب کا مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا مرحب کتنا بڑا پہلوان تھا لیکن شاعر کہتا ہے کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا ارے پھینکا تھا ذنبکار کا صدقہ اتار دے مرحب کتنا بڑا پہلوان تھا مرحب کتنا بڑا پہلوان تھا خیبر میں قتل تھا تم بہت بڑی چیز بنایا بیٹھے ہو کہ مرحب بہت بڑا کام کیا ہے ارے کوئی بات نہیں علی کے سامنے کے کوئی چیز نہیں ہے پھینکا تھا ذنبکار کا صدقہ اتار سے اے پکرینی سیگی کی سٹنیر میں صدقہ اتار نہیں حضرت علیلی اپنی ذنبکار نہ صدقہ اس نے کچھیاں بڑایا مر اپنی کچھیاں اے پنجابی اندرہ بڑا سمجھو اے اپنے سارے گرائیں آلے ہونا ہم زیادہ سوڑے گرائیں آلے ہو اس نے بھی درہا جو تے مطلبے کہ اساں یہ تکڑے ہیں کہ انہانہ مقام کے وے صحابہ در سے پینے والے تے اہلِ بیعت کاروے سے پینے والے تے میں کہا تھا کارو کو گل پرنیئے تے بھولے تے آنیئے نہیں تے بھولے آلے آنکھے پتا کارو کو گل پرنیئے تے بھولے تے پہنچتی نا اے گل سمجھو تے حضور فرمایا انا مدینہ تن علم وعلیقن با مہا اپنی جگہ تے فرمایا کہ حیرت میں کہنا کہ صحابہ دروازے تے بیانے والے تے دوسرا وہ فرمایا کہ علی دروازہ میرا علیہ وجہے خود حضور دروازہ فرمایا مطلب ہے کہ صحابہ دروازے نے قریب دروازے ہوتے جو مینے والے تے دروازے نہ دربان نہ تعلق ہو ل تے پھر علی نہ تعلق ہوا یا کہ نہیں صحابہ حضور تے فرمایا دروازہ علی وہ دربان کیسے ہے جسے دربان دینا سندگنام ہوئے اور دربان لیے خواہے تو ثابت کیا ہوا کہ علی وہ دربانہ ہے کہ جو گھر کے علوم کو گھر کی باتوں کو سب سے پہلے گھر کی باتیں اس تک پہنچتی ہیں وہ تقسیم کرتا ہے جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے سمجھاتا ہے حضور نے فرمایا کل مناسہ علا قدر اکولہ لوگوں کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کرو تو علی نے جس کی جتنی سمجھتی اتنا ان کو سمجھایا اور حضور نے خود بھی عطا فرمایا صحابہ اکرام کو خود بھی عطا فرمایا اور جس کا جتنا ذرس تھا اس کو اتنا عطا فرمایا لیکن گھر والے پھر گھر والے اس لیے میں درخواست کرتا ہوں سپاہ صحابہ کی حدمت میں کہ وہ مقام اہلِ بیت کو سنجھیں کہ جن اجسام کی رگ و پی میں حضور رسالت محاق کا پراہ راست خون گردش کر رہا ہے ان کی عظمت کہاں ہے ان کا مقام کہاں ہے یہ آپ لوگ سمجھیں اور شیعہ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے مقام صحابہ رسول کو سمجھیں جس کا جتنا مقام ہے اس کو آپ اتنا تو سمجھیں یہ ٹھیک ہے گھر والے گھر والے ہیں لیکن دربانوں کا بھی تو مقام دے حضور کے دربانوں کو بھی مقام دے یہ حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے لوگ حضور نے آقا نے اپنے دروازے سے ان کو نہیں اٹھایا تو آپ کون ہیں یا میں کیا ہوں ہم کس طرح اٹھا سکتے ہیں اتنا مقام بیان کریں جو ہے ان کا ہے اور ان کی فضیلت ان کا مقام یہ ہمارے باسمی حضرات غلو سے قوم لیتے ہیں حد سے پڑھ جاتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور اسی طرح شیعہ بھی بڑھ جاتے ہیں حد سے پڑھ جاتے ہیں تعلیم کی کمی ہے دونوں کی طرف دونوں طرف آپ اچھے اچھے میں اچھے اچھے شیعہ علماء سے ملا ہوں اور اچھے اچھے لوگوں سے میں فر نہیں ہے انہوں نے کبھی ایسی کھٹیاں جب بھی اگر کوئی بات لگلے گی چاہے سنیوں میں ہو چاہے شیعہ میں ہو تو اس درجہ کے مولویوں کی زبان سے دکھ لے گی جن کی علمی کمی ہے علمی یتیم ہے بچائے علمی یتیم کہ جو کسی میں فضیلت نہیں اس میں بھی فضیلت ٹھوس نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ حضرت عثمان کے جب خلافت کا دور آیا تو آپ ممبر پر بیٹھے جمعہ کا دن تھا تو حضرت عثمان پانچ سات منٹ خاموش ہو جائے علی المرتضاء سامنے بیٹھے تھے بڑے بڑے فسحائے عرب سامنے بیٹھے تھے حضرت عثمان جھے گئے روپ پڑی گئے آپ پانچ منٹ خاموش ہو جائے تو حضرت عثمان نے اخیر فرمایا کہ انا رجل فعال لا برجل قفال میں بہت زیادہ باتیں کرنے والا نہیں ہوں میں کام کر کے دکھانے والا ہوں یہ کہہ کر آپ ممبر سے اترائے جمعہ پلائے کیا مطلب تھا کہ اب آپ کہیں جناب کہ حضرت عمر میں حضرت عمر میں بھی اور حضرت عثمان میں بھی حضرت علی کا وہ علم اور وہ فساد اور وہ بلادت اور وہ مقام تھا یہ تو آپ پھر تاریخ سے ثابت کریں گے یہ آخری ثابت کرتے ہیں حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت صدیق اکبر پند انصاب میں علم انصاب میں پڑے ماہر تھے حضرت عمر کا بڑا دماغ تھا بہت عالی علم کے آدمی تھے لیکن علی کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا بلکہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر علم کا فیصلہ کرانا ہے وہ علی کے پاس چاہتے ہیں کوئی علمی نقطہ ہے اس کا فیصلہ اگر کرانا ہے سمجھ رہے تو علی کے پاس چاہتے ہیں صحابہ بڑے بڑے علماء تھے عبداللہ ابن عمر تھے بہت بڑے بڑے علماء ہیں لیکن پھر وہی بات کہ گھر کی بات گھر کیا ہے جتنا بھی علم ہو یہ سمجھیں اور اس کو وہ لوگ جو اہلِ بیعت کے متعلق یہ چیز نہیں بانتے تو ان کو پرداشت کرنا چاہتے ہیں اگر محبت نہیں کر سکتے تو پرداشت کریں اس ملکِ خداداست پاکستان میں جتچلتی کی فضا قائم کرنے کے لئے لیکن اہلِ بیعت سے اگر محبت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہو تو یہ تو بخشش کا سامان ہے لیکن اگر کوئی شخص اس وجہ سے نہیں ہے وہ معروم ہے وہ کہتے ہیں جنسی کی محبت سے کیا ہو ہم انہیں مجبور نہیں کرتے کہ وہ اہلِ بیعت سے ضرور محبت کریں لیکن کم اکم اس ملک کو تباہی سے پچانے کی نیت ہی سے چھک کر جائیں کم اکم جعبا کوئی اور پہ ہونگا کوئی سے پرد رہے اسی طرح شیعہ حضرات بھی اگر ان کا مقام اس انداز سے نہیں سمجھ سکتے تو کم اکم قتل و غارت آئے دن فساد سے بچنے کے لئے یہ چیز جو ہے اس کو اپنائیں اور آپ کو میں آخری جملوں میں یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ امامِ حسنِ مجتبہ میں جو دس بارہ سال خزارے شبیحِ رسول واقفِ فرو و اصول جگر پارہِ بطول baar اللہ 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 آج کا خلافت تھی اس کے بعد ملوکیت ہے یہ حسن کے جوتوں میں حسن کیا سمجھتے ہیں چھوڑ دیو تو مجھے افسوس ہے کہ اس وقت یہ بہت سارے حقائق ہیں جو کھلے منظر عام پر نہیں لانے چاہیے لیکن یہی بیعتیں میں نے زیادہ حسنی صاحب سے کیا تھی میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے وَمَمْ عَضْرَمُ مِن مَمْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُزْقَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَادِحَ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں کسی کو نماز پڑھنے سے روکے اور اس کو پرباد کرے مسجد پر آپ امام حسن کی تاریخ پڑھ لیں کہ اس وقت کی حکومت میں ان کو مسجد رسول میں نماز پڑھنے سے منع کر دیں امام حسن اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے وجہ کیا تھا وجہ یہ تھی کہ یہ شخص مسجد میں جب بارد ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے دیس کر رسول خدا کی یاد تعدہ ہو جاتی ہے امام حسن امام حسن تو اقتدار چھوڑ چکے تھے تھے لیکن اللہ نے حسن کے وجود میں جو اقتدار اپنا ملتقل کیا تھا اور جو جلالت شان حسن کو عطا ہوئی تھی اس کو تو کوئی فرما روا نہیں چھین سکتا وہ جو فاطمہ تزہرہ کے تود کی تاثیر تھی چہرے پر اس کو کون چھین سکتا امام حسن وہاں نماز پڑھتے رہے کس لیے ماد اللہ ماد اللہ سمہ ماد اللہ کیا امام حسن دردتے تھے خسدل تھے شہر خدا کا بیٹا ہو کر خسدل ہو کرتا نہیں صرف امت لڑے نہیں کتر و غانت نہ ہو کیونکہ مخالف حوص کا اور حوص سے اقتدار رکھتا ہے انہیں لے جا لے جا جوش کی مجھے ایک ربائی جائے امام حسن نے کہا لے جا لے جا لے جا لے جا یہ تم طرح محدود یہ خلات غز مبی یہ تاج محمود انعام میں دے رہا ہے بھر شاہی میں جوش ہوں مسکرا نہیں ہوں مابود بھر شاہی آج ملوکیت شروع ہوگئی ملوکیت 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 اجزام پر حکومت کرتی ہے اور حسینیت دنوں پر حکومت کرتی ہے سید نصیرت سید ساجدین کے مطلق جب آپ کی وحا ہوئی سید الاخدیم کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز عموی خلیفہ جنہوں نے درے درے لگوانے کا حکم دیا تھا جو علی پر سب کرتے تھے یہ وہ شخصیت تھے ان کا دور خلفاء راشدین کے دور میں شامل تھے تو انہوں نے یہ نص کرے تھے کہ زہوہ سراج دنیا کہ آج دنیا کا چراغ بج گیا و جمال الاسلام اسلام کا جمال ختم ہو گیا وزین العابدین اور عابدین عبادت کرنے والوں کی زینت جو ہے وہ اٹھتے ہی دن میں جب آپ زین العابدین سفر کرتے تھے سفر فرماتے تھے تو اس قدر خود کو چھپاتے تھے کہ مجھے کوئی پہچان نہیں میں کون ہوں وہ سعداد میں بھی سید سرانے کا فرق ہوں یہاں بھی سعداد بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں بھی سعداد ہیں اپنے سعداد کو دیکھو جو دنیا کی تمام عظمتیں عزتیں لے کر اپنے وجود میں بیٹھا ہے جب سفر پر جاتا ہے تو کہتا ہے غلام نے کہا ملازم نے کہ حضور اس گاؤں میں آپ کوئی نہیں خچے پہ بیٹھے تھے ایک سامان تھا تھوڑا سا تو اس نے کہا میں ان کو بتا دوں کہ آپ کا رشتہ کیا ہے یہ لوگ ملیں گے سید کی زینر عبدین نے فرمایا کہ نہیں میرا تارف نہ کرانا کیوں وہ راوی کہتا ہے کہ جب آپ سفر کرتے تھے تو اپنی ذات کو چھپاتے تھے پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہے فرما کہ میں رسول اللہ کے نام تارف ہو لوگ میری عزت کریں لوگ میری وجہ کے قائل ہوں مجھ پر خرچہ کریں اور میں ان کو ان کے اس احسان کے بدلے میں کچھ نہ دوں ان کی اس بھلائی کے بدلے میں ان کو کچھ نہ دوں تو اس سے مجھے شرب آتی اس لیے میرا تعرف نہ کر گیا یہ امام دیل دین کی شان تھی اور جب آپ خوف ہوئے تو امام محمد باقر نے آپ کو غزل دیا تو آپ کی پشت پر بوریوں کے نشان پائے گئے تو امام باقر سے پشا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے فرمایا کہ میرا باقر اپنی پش پش پر بوریوں کھا گریبوں اور ناداروں اور مفلسوں کے دروازے رات کو کھٹ کھٹا کر ان کے گھر میں پہنچاتا تھا یہ بوریوں کے نشان اور موٹا نباس پہنتے تھے اپنے بابا علی المرتضاء دادا کی طرح پسند کرتے تھے سبز عباد بھی آسمانی رنگ یہ بھی آپ پہنتے تھے اور بہت مفتصر کھانا پینا سادگی عبادت کی قصر کی وجہ سے آپ کے آزائے جو محل سجدہ تھے نہیں ہاتھ ہوئے ماتا ہوا ہٹنے ہوئے ٹکھنے ہوئے تو ان پر نشان پڑ گئے تھے جس کو کہہ دیں پنجابی پوریاں پہل تو یہ کچھ عرصے کے بعد یہ جگہ کٹی جاتی کٹی جاتی عبادت کی وجہ سے ایک تو سجدہ رہائی ہوتا ہے نا وہ نہیں سجدہ رہائی ہوتا تو حسین نے جو کربلا میں سجدہ کیا تھا آج تک لوگ کوئی پیر کر سکا نہ کوئی ملہ کر سکا سجدہ رہائی نہیں ہے اس گھر میں یہ ریا کے خلاف ہیں یہ لوگ یہ تو خلوص کا درس دینے والے لوگ یہ وہ قصرت سجود ہے سیما ہم فی وجوہ ہم من اثر سجود یہ وہ مقام ہے تو حشام بن عبد المل ایک دفعہ تو کسی نے راستہ نہ دیا بادشاہ کو دکھرا ہو گیا جس کو بھی کہے وہ کہے تُو اللہ کا بندہ نہیں تنیا سیرہ چھوڑا تُو بکھر آئے کھال یاسانال پھرتے گا پچھے کھال پچھے کھال یاسانال تو اتنی دیر ایک نحیف ودن بندہ تاقل ہویا مطاف ایک نحیف ودن نحیف جس کمزور جسم کس طرح کہ لکھنے تاریخ والے مورخی لکھنے و خیاب اور آیان میں انہیں خلقان میں لکھا وہ کہتا ہے کہ اتنے عابد اور ظاہد تھے اتنے عابد اور ظاہد تھے کہ آپ کے باغ میں پانچ سو درخت تھے ہر درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے نفل پڑھتے تھے ہر درخت کے نیچے مدینی شیف کے قریب اور چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار رکعت پڑھتے تھے سید ساجد تو اس نے کہا انہیں تو سی باہر کھلو جناس تواف کرنا نہیں تھی اتنے چکل نہیں فل بدل بندہ داخل ہویا ساتھے جو کپڑے پاک ساتھے کپڑے لیکن جو ہی داخل ہویا مطاف کہ دنیا رستہ چھوڑ دے ہشام بن مرد دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے تو اس نے حکارت سے بادشاہ تھا شاہی گروہ تھا اس آگیا کون نے یہ بتا کہ جڑا داخل ہو نہ گئے کہ دنیا رستہ چھوڑ دیتا فرز تک کھل شاہی اس نے شیر پڑے اس شیر پڑے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو بٹھا مدینہ کی زمین مکہ کی زمین اور اس پر پاؤ رکھ کر چلنے والے جانتے ہیں اور اس کو بیت اللہ بھی جانتا ہے اور مکہ کی زمین بھی جاتی ہے اور حرم بھی اس کو جانتا ہے تو نہیں اس کو جانتا یہ کون ہے اور شیر پڑے کہ فاطمہ اس کی دادی ہے چدہ فاطمہ زہرہ جو ہیں اور علی المرتضی اس کے دادا ہیں حسن مجتوی اس کے تایا ہیں تاریخ 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 اس کو جب جب آپ آپ نے اسرار کیا کہ نہیں اس نے وہ بھی بڑا سمجھ دار تھا اس نے کہ یہاں سلا نہیں لوں گا پھل سلا پر مانگوں گا وفات کے وقت آپ کے سورہ فتح اور سورہ واقعہ کی آپ تلاوت فرما رہے تھے جب آپ کا اس جسج انصری سے سلسلہ تار نفس ڈھوٹا خاص بات ارد کروں یہ تاریخی حقائق مجھے نجم شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی صیرت پر اطلاع دیں آئے تو اس لئے بطور خاص میں چند باتیں لکھ کر آیا ہو کیونکہ ویسے خطاب میں باتیں پھیل جاتی ہیں درود تو حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ عبداللہ کہ تعمیر کرتا بیتاللہ کو کھرایا تو حجاج نے یہ جو بنو آج بھی یہ جس جس لوگ تواف کرتے ہیں یہ حجاج بن یوسف کا تعمیر کرتا ہے حجاج بن یوسف کا آج تک یہ کھڑا ہے تو حجاج بن یوسف نے اس قیاس جو سنگ بنیاد ہے وہ امام دین العبدین کی ہاتھ کہ آج جس قابے آپ بیتاللہ کا تواف سکتے ہیں اس کی عید جو ہے وہ امام دین العبدین نے رکھا حضرت عبداللہ نے مبارک مشہور جلیل القدر تعدیم کمسینی میں آپ نے دیکھا حضرت دین العبدین کو کہ آپ جا رہے ہیں مکہ کی در بلا زاد سفر کوئی سفر کا خامان نہیں ہے جا رہے ہیں بیتاللہ کی تو آپ نے دیکھا حضرت عبداللہ مبارک نے جو بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ عبدین سے کچھ علمی سوال کی تو آپ نے ایسے جواب دیئے کہ حضرت عبداللہ مبارک کہتے کہ میں اتنا متاثر ہوا کہ یہ تو سمندر ہے یہ آپ کے علم کی شان یزید کے دربار میں جب پیش کیا گیا سنیے یزید کے دربار میں جب عابد بیمار کو پیش کیا گیا زنجیروں کے ساتھ چکر کر کر جب پیش کیا گیا تو اس وقت جب زہن العبدین نے تقریب شروع کی خطاب شروع کیا جب بے باقی کا مظاہرہ کیا تو یزید نے معزن کو حکم دیا کہ آزام شروع کر گیا یہ خاموش نہیں ہوتا چپ نہیں ہوتا اس کو چپ کر گیا خطبہ آزام شروعی تو جب اللہ اکبر موضن نے گئی تو آپ نے اقرار توحید دیا اور جب اس نے کہا کہ اشہد انہ محمد رسول اللہ تو اس وقت امام دیل نے یزید سے مقاطب ہو کر کہا کہ یہ جس ذات کا نام لے رہا ہے اس سے تیرا کیا رشتہ ہے دیکھ یہ بے باقی تافلہ لٹ کر آیا ہے لیکن جرت اور بے باقی نہیں فرمایا اس کا تیرے ساتھ کیا رشتہ ہے اگر تُو کہے کہ محمد تیرا دادا ہے تیرا نانا ہے تو تُو کفر بکے گا چھوٹ بکے گا محمد رسول اللہ میرے نانا ہے کیا نانا نہیں ہے اس نے کہا تو فرمایا کہ محمد رسول اللہ کیوں تُو نے قتل کیا یہ سن کر سکتا چھا گیا جدید میں چند شیر بھائی بھائی میں یہ آواز اپنے جو جیسا بھی میرا گلہ ہے میں اپنے آواز میں سنانا چاہتا ہوں شہیدان کربلا اور سید سیدہ زینک کو سنانا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ جب کربلا کا یہ واقعہ ہو گیا تو زین عبدین اس کے بعد مسکرائے نہیں مسکرائے نہیں عید کے دن مدینہ کے لوگ کٹھے ہوئے تو انہیں کہ زین عبدین سے ہم پوچھے کہ آپ مسکرائے نہیں تو آج عید کا دن آج خیمیں جلتے ہوئے دیکھے ہو اور جس نے جس نے سقینہ کی پیاس دیکھی ہو جس نے عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہو اور جس نے خیام کے دروازے پر زینب کبرہ گواتے ہوئے دیکھا ہو وہ کیسے مسکرائے سکتا ہے وہ سوال جب ہوا کس سے سوال ہوا جینرہ عبدین سے امام سے کہ امام مسکراتے کیوں نہیں فرمایا بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں عشق آئے ہوئے بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں عشق آئے ہوئے زمانہ زمانہ بیٹ گیا ہم کو مسکرائے ہوئے زمانہ بیٹ گیا ہم کو مسکرائے ہوئے گھم گھم حسین کا گھاؤ گھاؤ ہے کس قدر گہرا یہ ان سے پوچھ جو ہیں دل پہ چوٹ کھائے ہوئے یہ ان سے پوچھ جو ہیں دل پہ چوٹ نبی نبی گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ ذرا میدان کربلا میں جائیں آپ نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ اندھیر شام ستم کے ہنسر اٹھائے ہوئے اندھیر اجیب وقت ہے زہرہ کے بلعزاروں پر عجیب وقت ہے زہرہ کے بلعزاروں پر سکینہ پیاسی ہے اصغر ہے تیر کھائے ہوئے سکینہ پیاسی ہے اصغر ہے تیر کھائے ہوئے اور میں اپنے سجاد کے حضور یاد کر رہا ہوں یہ نا توانی یہ رستے کی سختیاں سجاد یہ نا توانی یہ رستے کی سختیاں سجاد چلوگی کیسے بھنا بیڑیاں اٹھائے ہوئے چلوگی جیسے بھنا بیڑیاں اٹھائے ہوئے یہ نا توانی یہ رستے کی سختیاں سجاد یہ نا توانی یہ رستے کی سختیاں سجاد چلوگی کہتے بھنا بیڑیاں اٹھائے ہوئے چلوگی کہتے بھنا بیڑیاں اٹھائے ہوئے اور نماز رست کیے سرف وزید کوئی دیکھے نماز تشت کی نماز تو سر پر سے لیکن حسین کی نماز کو دیکھو نماز تشت کی یہ طرف کی کوئی دیکھے حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے نماز عشق کی یہ طرف کی کوئی دیکھے حسین سجدے سے اٹھے تو سر خیدر کو اجل کھڑی ہے ندامت سے موں چھپائے ہوئے اجل کھڑی ہے ندامت سے موں چھپائے ہوئے بھئی بھئی کربلا میں جب خیمیں جل گئے یاد ہے نا آپ کو سنے نا پڑھا ہے خیمیں جل گئے تھے تو زینب ایک کبرہ خاموش تھی خاموش ہوگئی تو رباب نے خاموش کا سبب پوچھا جواب وہ سوال جواب ہے سبب خاموش کا پوچھا گیا جو زینب سے سبب خاموش کا پوچھا گیا جو زینب سے تو رو کے بولی کہ نانا یاد آئے ہوئے تو رو کے پولی کہ نانا ہے یاد آئے ہوئے سبب خاموش کا پوچھا گیا جو زینب سے سبب خاموش کا پوچھا پوچھا گیا جو زینب سے تو رو کے بولی کے نانا یاد آئے ہوئے یہ شب کہیں شب آشور تو نہیں لوگو یہ شب کہیں شب آشور تو نہیں لوگو اداس چاند ہے تارے ہیں دل ملائے ہوئے اداس چاند ہے تارے دل ملائے ہوئے سید عباس اور سکینہ کے حوالے سے پیش کر کہ پلٹ کے آئے نہ اب تک میرے چچا عباس پلٹ پلٹ آئے نہ اب تک میرے چچا عباس سکینہ روتی ہیں دستے دعا اٹھائے ہوئے سکینہ روتی ہیں دستے دعا اٹھائے ہوئے اور ایک مجزد پیش کر رہا ہوں کہ نڈھال کر گئی اسگر کی آخری ہچ کی نڈھال کر گئی اسگر کی آخری ہچ کی اسگر کی آخری ہچ کی وہ اسگر کی آخری ہچ ہچ نڈھال کر گئی اسگر کی آخری ہچ کی حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے حسین خیمے خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے نڈھال نڈھال گئی اسگر کی آخری ہچ کی نڈھال کر گئی اسگر کی خیمے 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 آئے کمر جھکائے ہوئے خیمے 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 آئے کمر جھکائے ہوئے اور بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل نہ جانے کون گیا کاروان لٹائے ہوئے نہ جانے کون گیا بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل نہ جانے کون گیا کاروان وہاں لٹائے ہوئے ہم اہلِ دل ہیں ہمیں اہلِ ذر سے کیا مطلب ہم اہلِ دل ہیں ہمیں اہلِ ذر سے کیا مطلب ہم اپنے شاہِ نجف سے ہیں لوگ لگائے ہوئے ہم اپنے شاہِ نجف سے ہیں لوگ لگائے ہوئے مطلب 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 آخری شیر پیش کر لاؤں یہ لوگ آپ جو اہلِ بیعت کی یاد میں کی محبت میں رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے پیمانے جو چھلک رہے ہیں ان کا حوالہ دیا ہے کہ نصیر کنشنِ زہرہ کے پیاسے پھولوں کو نصیر کنشنِ زہرہ کے پیاسے پھولوں کو نصیر کنشنِ زہرہ کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں آنکھوں میں عشق آئے ہوئے نصیر کنشنِ زہرہ کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں آنکھوں میں عشق آئے ہوئے سلام کہتے ہیں آنکھوں میں عشق آئے ہوئے سلام کہتے ہیں آنکھوں میں عشق آئے ہوئے تذکرہ سنیئے اب ان کا دلِ بیدار کے ساتھ جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہِ ابرار کے ساتھ جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہِ ابرار کے ساتھ اور صرف زینب کا وہ خطبہ سرِ دربار نہ تھا صرف زینب کا وہ خطبہ سرِ دربار نہ تھا روک حیدر کا بھی تھا جنتِ اظہار کے ساتھ صرف خطبہ صرف زینب کا وہ خطبہ سرِ دربار نہ تھا روک حیدر کا بھی تھا جنتِ اظہار کے ساتھ سید و ساجدین کی نظر کر رہا ہوں گنئے بیڑیاں بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاحت سہرہ کوشش کیے ایک نظر بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاحت سہرہ ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابدِ بیمار کے ساتھ بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاحت سہرہ سفر ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابدِ بیمار کے ساتھ شام کا بازار سیل میں لائیے کہ ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے ہائے وہ کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار سے ہاں ہائے ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ ہائے 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 اصغر کی چھوٹی سی کبر کی اس کبر کو پیش کر آؤں ایک کم سن کی وہ ننی سی لہت کیا دیکھی ایک کم سن کی وہ ننی سی لہت کیا دیکھی رو دیئے ہم تو لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ ایک کم سن کی وہ ننی سی لہت کیا دیکھی رو دیئے ہم تو لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اور خود کو وہ فوجِ حسینی کا سپاہی سنجھے خود کو وہ فوجِ حسینی کا سپاہی سنجھے جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو مفتار کے ساتھ جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو اور در حقیقت وہ سمجھتے ہیں علی کا لہجہ در حقیقت وہ سمجھتے ہیں علی کا لہجہ بات کرتے ہیں مقابل سے جو تلوار کے ساتھ در حقیقت وہ سمجھتے ہیں علی کا لہجہ بات کرتے ہیں مقابل سے جو تلوار کے ساتھ لوگ وقت کی بری قدر کرتے ہیں اور وقت تو سب پر ایک ساتھاری ہے لیکن حالات ہر شخص کے مختلف ہیں یہ وقت ایک ہی ہے لیکن جس پر جو وقت ہے اپنی اپنی استعداد اور اس کی تقدیر کے مطابق اس کے محلِ ظہور میں فرق ہے تو وقت کو وقت اور حسین کی رستار میں نے مقابلہ کیا ہے کہ آگے کون ہے میں آپ پیش کر رہا ہوں کہ کر لیا مسلحتوں نے اسے پابندے حوار وقت کیا ساتھ چلے گا تیری رفتار کے ساتھ کیا ساتھ چلے گا تیری رفتار کے ساتھ کر لیا وقت وقت میں تھوڑی سی تھی نہیں چاہتا ہوں وقت سارے دن چل رہے ہیں ایک سیکنڈ دوت رہے ہیں چکریں گزریں ساری دنیا تے برابر جا رہے ہیں لیکن کسی کو پوچھا جناب کسی ان کیوں نہیں کر رہے ہو بس جناب اے مجبوری اے بندہ مار نہ دے دے حکومت پکڑ نہ لے دے قتل نہ ہو جاؤں اے نہ ہو جاؤں اے نہ ہو جاؤں اے نہ ہو جاؤں اے ہر بندہ اس وقت میں مسلحہ شکار ہے چاہے کوئی نہیں ہے اِلَّلَّذِينَ آمَنُونَ مگر متقی لوگ جوہے حسین نے مشلہ زندہ کر کے جانے ہیں اوہ مستثنان اے جی تے میر کیتا کہ اوہ کربل آئی تا وقت دے آیا تا لیکن حسینہ وقت دنی مسلحہ پابند نہیں کیتا وقت تو رک گیا پچھے حسینہ اگلہ کیا وقت پچھے رک گیا حسینہ اگلہ کیا وقت پچھے رک گیا حسینہ اگلہ کیا میں بے نیازِ عزیز تھا بڑتا چنابِ میں حسین کیا کرتے ہیں میں بے نیازے جیس تھا پرتا چلا گیا ہر ہر قدم پہ موت تھڑی دیکھتی رہی لوگ آنے نا کہ حسین دنیا جن ٹور گئے کوئی آنے نمار گئے اللہ آنے زندہ نہیں موت سے کھلو کہ تکمیر ہی ہے مرنان ہویا کہ یہ دیکھتے ہیں موت پہ چاری کھلو کہ تکمیر ہی مرنان حسین کے گھر گئے اگر حسین مریا کہ ماں نواز چھوڑیا کہ حسین بھی مویا ہے اگر حسین مریا کہ موقع نہیں ہے کہ میں بھی اکھایا مرنان ہویا جنہی حسین نے بھی تارہی ہوئی آئے مگر حسین تم ہوئی ماں محروم کر گئے اس سعادت تو موت پھلتی ہے کہ حسین نے ساری کتر گئی اس واسطے کر لیا مسلحتوں نے اسے پابندے حوض بھر 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 بھ دے گئے درد یہ امت کو حسینی تیور سار کو کٹواؤ مگر نشہِ پندار کے ساتھ دے گئے درد یہ امت کو حسینی تیور سار کو کٹواؤ شودیار نہیں چبدیار نہیں دردے ڈردے نہ ملو نشہِ پندار کے ساتھ اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَ اللَّهَ وَمَ اسْتَقَامُونَ نشہِ پندار اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ وَمَ اسْتَقَامُونَ اُوہِ حسینی ریز کرنے عالیویٰ سین نے ذات بڑی اوچھی گئی تو سانتہ خبر پہنچ مجھے موت آئیے تو تسید دتاک کوٹ کیا اندر مڑنے تو اتفاق ان مار مجھے گولی شر دے آو مجھے تو بخری گانے اور کیے کر سکنے ہیں موڑ دینا سکنے ہیں حسین کا گیا ہے خود حسین کا کیا آ موت یاس پچاک کوئی حسین نے میں آگیا میں آگیا کہ موت آئیے حسین مر جو میں مشرف ہوا کہ حسین بھی مہت میں او چیزیں جڑی حسین اتنے بھی آئی ہیں موت آئیے موت آئیے موت آئیے کہیں حسین کا سشمع مرسی حسین نہیں مرسی حسینی یاس نہیں مرسی حسین 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 کہ اللہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ جُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ موت کا اطلاع ان پر نہ کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اللہ نے فرمایا یہ تو مردود چیز ہے موت یہ میرے بندوں کے قریب نہیں آتی ہے ذائقہ کن لو نفس ان ذائقہ تن موت ذائقہ ہے دوان پہ ذائقہ ہے چک چکتا ہے موت ان کو وہ تو چکتی ہے نا یوں چکتی ہے اور پیچھے آکھ جاتی ہے مر گئے ہیں دشمن مر گئے مر کون جاتا ہے جس کا ذکر مر جائے جس کا نام مر جائے جس کا ذکر مر جائے وہ مرتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے سمجھائی؟ تو حسین نے تو موفوں بھی ہاتھ لگانے نہیں دیا یہ وہ ہے کہ وقت کیا ساکھ چلے گا تیری رفتار کے ساتھ اور سر کو کٹھواؤ مگر رشہِ فندار کے ساتھ جو عظم ہیں لے کر تم نے سر رکھا ہے میدان مگرے ہو اس عظم کو کبھی نہ چھو 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 یہ نشہِ فندار ہے اور ان پہ تاری تھا تیرے سامنے ایک راشہِ خوف ان پہ تاری تھا تیرے سامنے اے حسین تیرے سامنے ان پہ تاری تھا تیرے سامنے ایک راشہِ خوف رکھ کرتے تھے جو پاتیب کی چھنکار کے تھے یہی وہی تب تھا نا پاتیب کی چھنکاروں پہ رکھ کرنے والا جو مقابلِ حسین تھا دیکھئے علمدار کا ذکر میں کرنے والا ہوں یہ آخری جملے ہیں درست غوب کے ساتھ سنیے ایک سکینہ کے لیے قرب کی سولی پہ چڑھا ایک سکینہ کے لیے قرب کی سولی پہ چڑھا دیکھئے تار کو عباسِ علمدار کے ساتھ تار کہتے ہیں سولی کو تو علمدار کے لفظ میں تار کا لفظ خود موجود ہے جہاں علم ہوگا وہاں تار ہوگی جہاں تار ہوگا وہاں علم ہوگی ایک سکینہ کے لیے قرب کی سولی پہ چڑھا دار دیکھئے تار کو عباسِ علمدار کے ساتھ اور یہ شیر پورے پاکستان بلکہ مجھے لکھنو سے بھی پھون آیا میں لکھنو میں بھی گیا تھا اور رامپورت حیدر آباد گلبرگا شریف بریلی مراد آباد جہاں جہاں میں گیا تلی میں یہ لوگوں نے شیر مجھے پھون پر پھون کر کے یہ سنایا کہ دنیا تڑک گئی یہ سیح سن کر میں آپ کو سنا ہوں عرض کیا ہے کہ یہ بجا تو ہی حدف تھا سرِ مقتل لے کے میں یہ ٹھیک ہے کہ حسین نشانہ تُو ہی تھا کر برا رہے یہ ٹھیک ہے یہ بجا تو ہی حدف تھا سرِ مقتل لیکن تشمنی یصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ صلی اللہ 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 یہ بجا یہ بجا تو ہی حدث تھا سر مقتل لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ اور کون دے اپنی تباہی کو بھلا خداوا کون دے اپنی تباہی کو بھلا خداواب کون تکرائے تیرے سالے بیدار کے ساتھ سب سے اصل شاہ صاحب شیر پیش کا کہاں توجہ چاہتا ہوں سامین کی مر کے خود پائی بکا مر کے خود پائی بکا اور اسے مار دیا مر کے خود پائی بکا اور اسے مار دیا تُو نے کیا چال چلی دشمن ایار کے ساتھ مر کے خود پائی بکا مر کے خود پائی بکا اور اسے مار دیا یدید اور یدیدیت کو مار دیا مر کے خود پائی بکا اور اسے مار دیا تُو نے کیا چال چلی دشمن ایار کے ساتھ بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی ارے ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ شیعہ کا تشریف فرما ہے اہل سنت میں یہاں بیٹھے ہیں میں دونوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ عرض کر رہا ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اب جو میں شیر پڑھنے والا ہوں جب میں نے یہ شیر کہا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میں سید سجاد کے قدموں میں پٹھا ہوں اور میں چشم تصور میں اپنے ذہن العابدین کی پنڈلی مبارک کو پکڑ کر یہ شیر ہم کر رہا ہوں اور یہ شیر کہتے وقت میں رویا بھی تھا کہ میرے سجاد میرے سجاد یہ دکھوں کیسے بھلا دوں تیرا اللہ کی قسم میں یہ اٹھا کر کرتا ہوں میں نے کسی خطاب میں قسم نہیں اٹھائی میں نے محسوس کیا کہ سید سجاد کی پنڈلی مبارک میرے ہاتھوں میں ہے اور میں چشم تصور میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے سجاد یہ دکھوں کیسے بنا دوں تیرا سختیاں چھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ میرے سجاد یہ دکھوں کیسے بھلا دوں تیرا سختیاں چھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ تساں بخار چڑیا ہوگے تے ہک دو قدم ماں ٹور کے کوئی دسے سے تے سجاد آمیں تھو کر درابطینا کہ بخار ہے تے اتنا پھٹا لمح سفر ہے تے بیڑیاں پہ یایاں تے سجاد نکال سرامہ نے آگئی بہر ہی کچھ اور دو میں ٹور عرض کی تھی کہ جس میں کافلہ لٹکے گیا تے غستِ خیمہ لگیا کچھ سفر حکومت دتا اے رجزادِ را کے نہ کھلاو جس علی اکبرہ شہید کیتا اوہ قاتل آیا نس کے آکھے مار چھوڑ سو میں مر جاتا تھا اوہ آیا اوہ ساکھا کے خیمہ ایک لگیا ہے تے پیاسا پھکاوا تین دن دا سفر ہے میں خاتا پھکا کچھ نہیں کہ میں پوچھا تو سہیدی بات کو پانی دے چیزیں اوہ حضرت علی اکبر دا قاتل ساکھا تے آیا جس وقت تے امام زین العابدین دروازے بچ کھلوتے ہیں تے آیا جس وقت تو ساکھا کہ میں پیاسا مار رہا ہوں تے کچھ پانی عطا کر رہا ہوں کون ہو تو سید ہو اوہ غلام سی اس نے کہا اس آکھا کے اے اوہ ایک کافل ہے کڑکر بلا بچے اس تلوار کٹ گئی اس آکھا میں کہ انہوں نے کار رہی جاتا ہے جنہ میں مار رہا ہے زین العابدین فرمایا اپنی تلوار نیام اچ کر لے اے درہ اندر بٹھایا فرمایا پانی دے ہو جی اس آر روٹی دے ہو زادے سسر دے ہو اس واسطے کہ پار نگل سیدھے اس آر کوئی مار نہ چھوڑے قتل نہ ہو جائے ایک جنگلہ میں چھپے اس آر سفر دے ہو اس آکھا کیا سجاد آخر جو کچھ بھی انسان کل ہو گیا تے اس انسان کا دل لے آ اس آکھا کیا کہ سجاد ایک ایک چیزیں میں گے بیک لیا کیونکہ میں اندر سلوک کر رہے ہیں فرمایا اتنی گلے کہ کل اسی کو اڑے میں مانے یا کہ آج تو ساڑا میں مانے اے سخاوت برمایا کہ اس آر کوئی آوے تے اسی ہی سلوک کرنے اسی بارس کوثر اسی پانی بان کرنے آلے نہیں کہ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا سختیاں چھیلی سفر کی تنے دیمار کے ساتھ اور آخری شیر کہ آلِ زہرہ کا سنا ہے کہ سناکھا ہے نصیر آلِ زہرہ کا سنا ہے کہ سناکھا ہے نصیر آئیے ملتے ہیں اس شائرِ تربار کے ساتھ آلِ زہرہ کا سنا ہے کہ سناکھا نصیر آئیے ملتے ہیں اس شائر تربار کے ساتھ حضرات اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اہلِ بیت کی بارگاہ میں اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارگاہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کچھ تگانے ہیں دشتِ کربلا کے تفیل ان کے عیساد اور حلوس کے تفیل اور ان کی ان بے مثال قربانیوں کے تفیل امتِ مسلمہ کو وحث کر دے ایک کر دے امتِ مسلمہ میں جق جہتی پیدا ہو اتفاق ہو اور فروری اختلاف ختم شیعہ سنی ایک جگہ اکٹھے ہو شیعہ جو ہیں وہ اہلِ سنت کے موتبت اور مستند اور پازوق محفظ و شریک ہو جن میں اہلِ بیت کا بھی ذکر ہو صحابہ کا بھی ذکر ہو ان کو اللہ تعفیق لے اور اہلِ سنت وہ جو بے ذوق اہلِ سنت ہیں جن کے اندر ذوق نہیں ہے محبت اہلِ بیت کا ان کو اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے طفیل اپنی اولاد کی محبت عطا فرمائے ان سنیوں ایسے لوگ صحیح سنی نہیں ہیں وہ نام نحاق سنی ہیں اصل سنی وہ ہے جس نے کربلا کی آواز سنی ہے اور جو کربلا والوں کے درد میں اپنے آپ کو شریک سوائیتا ہے اللہ تعالی یہ وحدت ملی قائم رکھے اور مسلمانوں کو ایک پلے فارم پر جمع رکھے اور اللہ تعالی اراغ کی سرزمین کو محسوس رکھے شرع آداء سے سنا ہے کہ آج کربلا اے محلہ کے قریب سجد حسین کی روضے قریب کوئی حادثہ ہوا ہے اللہ تعالی اس خبر کو جھوٹا کرے اور آپ کے روضے پاک کو ہمارے جد حضرت شیخ حبدالقاد جیلانی کے حضرت معروف ترخی کے حضرت سرائی سکھ کے حضرت جنید فقدادی کے ان تمام علیاء اللہ کے امام ابو حنیفہ کے اور حضرت شہاد سروردی کے مزارات مقدسہ کو اللہ تعالی معفوض رکھے اور ہم سب کی یہ آردو ہے کہ ہمارا خاتمہ علی ایمان ہو اور ہم جب خیامت میں جانے حضور کے سامنے تو ہم سرخرو ہوں ہم اہل بیت کی محبت بھی ہو اور صحابہ اکرام بھی ہو اور اللہ تعالی ہمیں شفاق گبرہ سے نوازے وآخر دعوانہ نمی اللہ بیت 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 بیت